یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کی مختلف کہانی ہو سکتی ہے یعنی یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر بہت زیادہ دور ہوتا ہے میکہ تو اس صورت میں ہر ہفتے جانا possible نہیں ہوتا حالانکہ شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ عورت اپنے والدین سے یعنی اپنے میکہ اپنے والدین سے ملنے ہر ہفتے میں ایک بار جا سکتی ہے اور یہ جانے کا جو وقت ہوگا وہ دن دن کا ہوگا یعنی مغرب سے پہلے اپنے گھر اس کو واپس آنا ہوگا تو اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اپنے میکہ اس کا پاس میں ہے یا پاس سے مراد یہ کہ ایک شہر میں باس آنی جا سکتی ہے کسی کے ساتھ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ شہر کے اندر یا پھر اتنا پاس ایک گلی محلے کے اندر ہے کہ وہ باس آنی جا سکتی ہے تو عورت کو ہفتے میں ایک بار اپنے والدین سے ملنے کی اجازت ہے اور اگر اس میں شوہر کی اجازت لے لینا بہتر ہے اسے بتا کر جانا بہتر ہے لیکن بالفرض اگر شوہر ایسا ظالم ہے کہ وہ ملنے کی جو وقت ہے وہ شریعت کی طرف سے ہر ہفتے میں ایک بار ہے یعنی ہر ہفتے عورت چاہے تو آدمی کی اجازت کے بغیر بھی اپنے والدین سے مل سکتی ہے یہ صرف ماں باپ سے ملنے کا معاملہ ہے کہ جس کے اندر رات کو گھر میں رکنا موجود نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک بار جائے اور دو تین دن ٹھائر کر آئے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر جاتی ہے تو صبح جا کر شام کو واپس اس کو آنا ہوگا رات جو ہے وہ آدمی کی اجازت سے رکنا ہوگا یا پھر گھر واپس آنا ہوگا اور والدین کے علاوہ دوسرے مہارم کے رشتہ داروں کے اندر مہرم ہیں ان رشتہ داروں کے اندر سال میں ایک مرتبہ یہ جو ہے وہ عورت جا سکتی ہے تو شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے والدین سے ملنے کی اور دوسرے رشتہ داروں سے ملنے کی سال میں ایک مرتبہ اجازت دی ہے تو اگر کوئی شوہر ایسا ہے کہ وہ ملنے نہیں دیتا رشتہ داروں سے یا ماں باپ کے وہاں جانے نہیں دیتا تو بنا اجازت بھی عورت جا سکتی ہے اور جو رشتہ دار غیر محرم ہے یا غیروں کے وہاں جانا اس کی اجازت عورت کو نہیں ہے نہ تو شادی کے موقع پہ نہ ہی غمی کے موقع پہ تو اسی طرح غیروں کے وہاں یا غیر محارم رشتہ دار یا دور کے رشتہ داروں کے وہاں نہ تو عورت کو جانے کی شادی غمی کے اندر شریعت کی طرف سے اجازت ہے اور نہ ہی آدمی اس کی اجازت دے سکتا اگر آدمی بلفرز اجازت دے گا تو آدمی اس معاملے میں خود بھی جو ہے وہ گناہگار ہوگا باقی والیدین سے ملنے سے نہیں روکا جا سکتا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہفتے میں ایک بار والیدین کے جانے کی اجازت ہے لیکن معاملات ایسے ہیں کہ دوسرے شہروں میں شادی ہوئی ہے یا جانے آنے میں ایک دل لگ جائے گا تو پھر وہاں ہر ہفتے جانا پوسیبل نہیں ہے تو پھر دونوں کی رضا مندی سے مہینے چھ مہینے سال بھر میں آنا جانا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر دور کا سفر ہوتا ہے تو وہاں عورت ایک تو اکیلے بھی نہیں جا سکتی بانویں گلومیٹر سے باہر اور دوسرا یہ کہ اگر دور ہے تو پھر اکیلے جانے کے بجائے ایک دن میں اس کا آنا جانا بھی نہیں ہو سکتا تو اس کیس میں دونوں اگر شوہر اور بیوی اتفاق کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے گا چھ مہینے سال بھر میں عورت جانا چاہے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اس کو لے جائے اور پھر دو تین تین ہفتے بھر کیونکہ جب دور جائیں گے تو کچھ وقت رکیں گے بھی تو یہ معاملہ ہوتا ہے تو عورت اس چیز میں نہیں کہہ سکتی کہ ہر ہفتے جانا ضروری ہے لہٰذا اگر میں یعنی شوہر دلی میں اور بیوی ممبئی میں تو اس کو ہر ہفتے جو ہے لے کے جائے یا عورت آدمی سے پوچھے بغیر یہ ممبئی چلی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی دور کا سفر عورت بغیر اجازت کے کرے کہ جہاں شام تک لوٹنا بھی پوسیبل نہ ہو تو شریعت نے جو اجازت دی اس کے اندر یہ خیال رکھا جائے گا کہ مغرب سے پہلے وہ گھر بھی آ سکتی ہو تو ٹھیک ہے اور سفر جو ہے وہ شرعی سفر نہ ہوگی جس کے اندر کسی کے ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے اتنا پاس ہے تو ہرفتے جا سکتی ہے دور ہے تو پھر دونوں کی اس کے اندر رضا مندی سے سال بار چھے مہینے کے اندر آنا جانا کیا جا سکتا ہے اپنی ویب سائٹ اور اسلامی سٹور کو ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ کے ساتھ اور پائیں ان لیمیٹڈ سی پینل ہوسٹنگ سب سے سستی اگر آپ ہمارا کوپن کوڈ سمس ورسی یوز کریں گے تو آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا